بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹورن السلام علیکم رحمت اللہ برکار ڈیر سٹورن کیسے آپ ٹھیک ٹارک ڈیر سٹورن آج ہم گریٹ نائن کا جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ ہم حل کریں گے لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ٹھیک ہے ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اور وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی ہم سے کوئی شکاید ہے کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹس کیجئے انشاءاللہ ہم وہ آپ کی شکاید کو دور کریں گے لیکن اگر کوئی شکاید نہیں ہے تو ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ آپ سبسکرائب کیجئے اس سے ہمارا حوصلہ بڑھے گا اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا لگاتار مسلسل نئی نئی میٹس کے حوالے سے ویڈیو ملیں گے جو آپ کے لئے انتہائی کا آرامت ہوں گے ٹھیک ہے تو چلی ایک سرسائز کو شروع کرتے ہیں کوئیسٹ نمبر سیکس ہے ہمارے فاس یہ دو میٹرسز ہیں یہ میٹرس ایکول ہے اس کے اور پھر ہم نے اے بی سی ایکس وائی اور زی کے جو ہے ڈیو سٹوڈنٹ اس کے ویلیوز پائنڈ آؤٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو چلی ایک شروع کرتے ہیں اچھا یہ والا انٹری جو ہے فرسٹ انٹری برابر ہے اس فرسٹ انٹری کی تو اس کو ہم اس طرح لکھیں گے ایکس پلس تری اس ایکول ٹو زیرو ٹھیک ہے اچھا یہ دوسری انٹری برابر ہے اس کے z پلس فور is equal to six یہ تیسری انٹری برابر ہے اس کے two y minus seven is equal to three y minus two اچھا یہ والا انٹری وریابل کی برابر ہے اس انٹری کی a minus one is equal to minus three ٹھیک ہے اچھا اپونٹ سر باقی رہ گیا یہ والا two c برابر ہے zero کی two c plus two two c plus two is equal to zero اچھا پہلے اس کو solve کرتے ہیں پھر یہ والے انٹری جو ہے نا یہ اس کو ہم solve کریں گے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ایکس پلس ثری is equal to zero ڈیسٹوڑن آپ نے اس بات کو ذہن میں جو ایک نہ وہ رکنا ہے کے اس طرح کے question میں ہم نے variable کی value find out کرنی ہے تو variable کے ساتھ جو بھی plus ہوگا plus جو number لگا ہوگا وہ ہم دونوں side سے subtract کریں گے اگر اس کے ساتھ subtract لگا ہوگا minus لگا ہوگا تو دونوں کے ساتھ ہم اس کو add کریں گے اگر اس کے ساتھ کوئی number multiply کیا گیا ہے variable کے ساتھ تو ہم وہ دونوں side پر divide کریں گے اگر کوئی divide ہے تو دونوں side پر وہ دونوں side کے ساتھ ہم اس کو multiply کریں گے تو یہ x کے ساتھ variable 3 plus ہے تو ہم اس کو دونوں side کے ساتھ subtract کریں گے ٹھیک ہے یہ یہاں سے ہتم ہوگیا add student یہ رہ گیا جناب x is equal to minus 3 ٹھیک ہے یہ x کی value ہم نے find out کی اب z کی value ہم نے find out کرنی ہے z plus 4 is equal to 6 تو میں نے آپ سے کہا کہ ہم اس number کو یہاں پر add ہے تو ہم دونوں side سے اس کو subtract کریں گے تو ایک side سے یہ ختم ہو جائے گا اور یہاں پر ہمارے fast dear student to answer اس کا آگیا ٹھیک ہے اچھا 2y minus 7 is equal to 3y minus 2 اچھا یہاں پر ہم کیا کریں گے یہ 2y جو ہے نا اس side سے ہم remove کریں گے 2y minus 2y minus 7 3y minus 2y and plus 2 یہاں سے یہ remove ہو گیا dear student minus 7 is equal to y 3 سے ہم نے 2 کو minus کیا 1 رہ گیا 1 ہم نہیں لگتے یہاں پر موجود ہے یہ اب ہم کیا کریں گے variable کے ساتھ جو minus 2 لگا ہوا ہے اس کو ہم اس side سے remove کریں گے تو دونوں side کے ساتھ اس کو add کریں گے minus 7 plus 2 y minus 2 plus 2 ٹھیک ہے تو یہ ہتم ہو گیا ہمارے fast 7 سے آپ نے 2 کو subtract کرنا ہے minus 5 رہ گیا y y is equal to minus 5 ٹھیک ہے dear student a minus 1 is equal to minus 3 and یہاں سے ہم a کو remove کرنے کے لئے sorry 1 کو remove کرنے کے لئے دونوں side کے ساتھ اس کو add کریں گے minus 1 plus 1 and minus 3 plus 1 ٹھیک ہے جو آپ اس side کے ساتھ کریں گے left side کے ساتھ وہ ہی آپ right side کے ساتھ کریں گے اس قسم کے questions کا یہی method ہے minus 2 2 اچھا یہ والا 2c plus 2 is equal to 0 اچھا یہاں ہم اس کو کیا کریں گے 2 کو add ہے تو ہم دونوں side سے subtract کریں گے 0 minus 2 ٹھیک ہے یہاں سے یہ ہتم ہو گیا dear student 2c is equal to minus 2 2 اب یہ 2 جو c کے ساتھ multiply ہے تو ہم اس کو دونوں side کے ساتھ divide کریں گے یہاں سے یہ ہتم ہو جائے گا 2 1 the 2 c is equal to minus 1 یہاں پر اس کے ساتھ minus لگا ہوا ہے تو یہ minus 1 آ گیا اچھا اب ہمارے پاس ایک value رہ جاتی ہے اور وہ یہ ہے میرے خیال میں بالکل یہ ہے 2b plus 4 2b plus 4 is equal to 0 ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے 4 کو remove کریں گے minus 4 2 دونوں side کے ساتھ minus 4 ہم لگائیں گے ٹھیک ہے اس side سے ختم ہو جائے گا 2b is equal to minus 4 اب دونوں side کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو divide کرنا ہے 2 کو کیونکہ بی کے ساتھ multiply ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس side سے اس کو ختم کرنا ہے تو 1,2 to 2,0 4 b is equal to minus 2 ٹھیک ہے تو یہ آپ کا a, b, c, x, y اور z کے value جو ہیں ہم نے find out کی بہت ہی easy اور آسان طریقے سے ٹھیک ہے ریسٹورنٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس variable جو ہے وہ a کے بجائے 2 آرہی ہے ٹھیک ہے ہم اس کے لیے اس کو ہم جو ابھی ہم نے question کیا اس سے ٹھیک ہے طریقی سے کریں گے ٹھیک ہے پہلے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس a بن جائے گا 1 بن جائے گا a plus b is equal to minus 1 کیونکہ یہ matrix برابر ہے اس کے تو first entry is equal to the first entry of the next matrix b plus 2c is equal to 4 2c plus d is equal to 8 and 2a minus d is equal to what 0 ٹھیک ہے اچھا اب ہم اس میں اس طرح کریں گے کہ اس میں ہم یہ جو یہاں پر جو expressions ہیں اس کو ہم ایک دوسری کے ساتھ add یا subtract کریں گے add یا subtract ہم کس لیے کریں گے تاکہ ہمارے fast variable جو ہے وہ ایک رہ جائے جب ہمارے fast variable ایک رہ جاتی ہے ایک رہ جائے گی تو ہماری لیے ایک variable کی value معلوم کرنا آسان ہو جائے گا اب ہم کیا کریں گے جب ہم یہاں دیکھتے ہے تو b یہاں پر بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے ٹھیک تو ہم کیا کریں گے dear student جب ہم یہ ہمارے پاس plus b ہے اور یہ plus b ہم نے اس میں ایک value کو جائے نبو منس کرنا ہے تو ہم first expression کو جائے نبو اس second سے subtract کریں گے ٹھیک ہے first کو ہم کیا کریں گے subtract کریں گے from the second تو اس کو ہم اس طرح لکھیں گے b plus 2c is equal to 4 and یہ expression جب ہم لکھیں گے b plus a یہاں ہم کیا لگائیں گے 0 لگائیں گے اور یہاں اس کا یہ minus آجائے گا جب ہم اس کو subtract کریں گے تو اس کے signs جو ہے نبو ہم change کریں گے dear student یہ ہمارے فاس جناب یہ ختم ہو جائے گا اور ہمارے فاس رہ جائے گا minus a plus 2c is equal to 5 یہ ہمارے فاس جو sentence آگیا اس کو ہم نام دیں گے 5 ٹھیک ہے اچھا اب ہم کیا کریں گے dear student جب ہم دیکھ رہے کہ اس میں بھی d اور d جو ہے نام وہ سیم ہے ان دونوں میں تو ہم کیا کریں گے ان کو add کریں گے ٹھیک ہے 3 کو add کریں گے 5 کے ساتھ اس کو add کریں گے اس کے ساتھ تو ہم add کریں گے 2c plus d is equal to 8 اچھا یہاں اس سنتنس میں minus d ہے اور 2a تو ہم یہاں پر plus 0 لگائیں گے ٹھیک ہے اس کی value یہاں پر 0 ہے یہ ہتم ہو گیا جناب مرف 2a plus 2c is equal to 8 آگیا سب سے پہلے ہم اس کو کیا کریں گے فیکٹرائز کریں گے ٹھیک اب ان کا اس سائٹ پہ 2 جو ہے اس کو ہم کامن لیں گے 2 اس کا ہم نے کامن لیا a plus c is equal to 8 اب دونوں سائٹ سے 2 کو ڈیوائیڈ کرنا ہے تو ہمارے فاس یہ والا a اور c جو ایک اکیلا رہ جائے گا ٹھیک 2 1 2 2 4 8 a c is اب ہم اس کو add کریں گے تو a والا ہتم ہو جائے ہمارے پاس variable کا صرف ایک variable رہ جائے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے next میں 5 plus 6 کو کیا کریں گے add کریں گے تو 5 ہمارے پاس یہ ہے minus a plus 2 c is equal to 5 and a plus c is equal to 4 ٹھیک ہے تو جب ہم square کریں گے dear student یہ ہتم ہو جائیں گے تو ہمارے پاس 3 c is equal to 9 ہے جائے گا اب ہم 3 c is equal to 9 میں c کے ساتھ 3 لگا ہوا ہے اس کو ہم دونوں سائد کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس dear student اس کی ویلیو آ جائے تو پھر آپ جو ہے آپ کے لئے کام آسان ہو جائے گا آپ پھر ان تمام کی جو ہے نا وہ ویلیوز معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو c کی ویلیو ہم نے کیا لیا 3 اب ہم کیا کریں گے اس کو یہاں پر solve کریں ٹھیک ہے c is equal to 3 اب اس کو لیں اس میں c کی ویلیو فوٹ کیجئے ٹھیک b plus 2 c is equal to 4 b plus 2 c کی جگہ ہم 3 لگائیں is equal to 4 ٹھیک b plus 6 is equal to 4 اچھا اب ہم کیا کریں گے 6 کو یہاں سے ہٹائیں گے تو ہم دون سائٹ سے اس کو سب ٹریک کریں گے تو b is equal to minus 2 رہ جائے ٹھیک ہے minus 2 یہاں b کی value find out ہو گئے اب یہاں پر b کی value 2 ہے یہاں آپ اس کو پھر کر سکتے ہیں b is equal to minus 2 a plus b is equal to minus 1 ٹھیک a plus b کی جگہ ہم کیا a minus 2 is equal to minus 1 اس کو ہم نے اس سیٹ سے ہتم کرنا ہے تو ہم plus کے ساتھ ہتم کریں گے ٹھیک ہے یہ ختم ہو جائے گا a اور یہ 1 رہ جائے گا c کی b value find out ہو گئی b کی b a کی b ٹھیک ہے اب کیا ہے d کی value ہے تو آپ اس کو بھی لے سکتے ہے اس کو بھی لے سکتے ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پھر آپ پاس ایک value موجود ہے یہاں آپ پاس c value موجود ہے دونوں سے ایک value d کی آئی گی اگر آپ کوئی بھی use کریں ٹھیک میں ایک جگہ 1 لگاؤں گا minus d is equal to zero this student sorry two and zero اچھا یہ ہمارے فاس d student two minus d is equal to zero تو ہم کیا کریں گے d کو یہاں سے remove کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے فاس d جو ہے positive palm میں آ جائے گا variable کو آپ نے negative palm میں نہیں لانا ہے ٹھیک ہے یہ ہتم ہو جائے گا d is equal to 2 اس کا آنسر رہ جائے گا تو آپ کے پاس a b c اور d for example اگر ہم اس میں یہاں پر find out کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ d کی value یہ آتی ہے کہ نہیں آتی ٹھیک ہے to c plus d is equal to at ہم نے یہاں پر c value foot کرنی ہے c 6 plus d is equal to 8 6 کو یہاں سے remove کرنا ہے 6 minus 6 plus d is equal to 8 minus 6 d is equal to 2 اگر آپ اس میں value foot کریں گے تو d کی value جہاں نہیں آئی گی تو exercise 1.1 کا end تھا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ اور exercise solve کریں گے next والا پیارے ویور سے یہی ریکویسٹ ہے جنہوں نے سبسکرائب کیا ان کا لاکھ لاکھ جو اپنے آپ پر احسان مانتے ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو ان کے لئے ایک humble سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آپ فائدہ پہنجے گا اور سبسکرائب